باہر رحمن الرحیم متشابہات قرآن کے حوالے سے ایک اور ویڈیو پیشی خدمت ہے آج کا جو ویڈیو ہوگا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176, 177 اور 178 یہ تین آیتیں ہیں جس میں طلبہ کو عموماً مشابہت لگتی ہے عذاب عظیم عذاب علیم اور عذاب مہین کہ ان میں سے پہلا لفظ کونسا ہے دوسرا لفظ کونسا ہے تیسرا لفظ کونسا ہے یہ تینوں آیتیں یکے بعد دیگریں ایک کے بعد فوراں دوسری آیت واقع ہے تو طلبہ کو اس میں مشابہت لگتی ہے تو ہم ان تینوں آیتوں کو دیکھیں گے پہلے ذابطہ دیکھ لیتے ہیں ذابطہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے عام اس عام کے لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے یعنی اس کی جو ترتیب ہے تو جو عین سے مراد یہ لفظ عظیم ہوگا اور علف سے مراد علیم ہوگا اور میم سے مراد مہین ہوگا یعنی جیسے اس لفظ کی ترتیب ہے کہ پہلے عین ہے پھر علف پھر میم بس یہی ترتیب ہے ان آیتوں میں کہ ان آیتوں میں پہلا لفظ عظیم کا ہوگا اس کے بعد علیم کا اور پھر مہین کا آئیے ہم وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں ان میں سے پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھہتر اور دوسری آیت جو اس کے بعد ہی ہے تو اب عظیم پہلے ہے یا علیم پہلے ہے اس کے اندر مشابہت لگتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے پہلا لفظ ہے عام کے اندر عین اس کے بعد علف علیم ان کا علف اور تیسری آیت ہے ایک سو اٹھتر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ تو عام لفظ عام میں میم اخیر میں ہے تو بَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ یہ آیت بھی اخیر میں آئے گی سورہ آل عمران کے اندر یہ ایک ہی جگہوں پر تینوں آیتیں ہیں تو اس سلسلے میں یہ ایک ذابطہ تھا ان آیتوں کے متعلق فقط و السلام و السلام علیکم ورحمت اللہ